بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج صبح سے لے کر اب تک کافی زیادہ دوستوں کا ایک ہی سوالے کہ بھائی کیا واقعی بارش کا نیا سسٹم صبح سندھ سے مکمل طور پر بائی پاس ہو چکا ہے کیا اب صبح سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی امکان ہوں گے یا نہیں آج کے دوران صبح سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بارش کے کتنے فیصد امکانات ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ بارش کا نیا سسلا کس ٹائم تک صبح سندھ میں شروع ہونے کی توقع ہے سندھ بار کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش قدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحابہ لمحابہ خبر رینے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیش کوئی کے این مطابق اس وقت انڈیا گجرات سے گرہ چمک والے طاقت اور بادل مشرقی سندھ میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور صبح سندھ کے مشرقی لاکو میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے اس وقت اسلام کوڑ چاچڑو عمر کوڑ مٹھی ڈیپلو بدین ٹنڈو محمد خان جاتی چورجمالی مٹیاری ہیدر آباد ٹنڈو احمد خان نوری آباد کے زیادہ لاکو میں بارش برسانے والے بادل داخل ہو رہے ہیں اور چند مختلف لاکو میں بارش کا سسلا بھی شروع ہو چکا ہے انہیں بادلوں میں ناظرین چند ٹائم بعد شیدہ تانے کی توقع ہے جن کی وجہ سے صبح سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان بن سکتے ہیں اور یاد رہے ناظرین کے کٹی بندر اور شاہ بندر کے بھی زیادہ لاکو میں بادلوں کی تشکیل کا عمل جاری ہو چکا ہے یاد رہے ناظرین کے بارش کا نیا طاقتور سسٹم پوری شدت کے ساتھ صبح سندھ کے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے فیلحال سسٹم بائی پاس نہیں ہوا پلیز جوٹی خبریں پھیلانے والے لوگوں سے دور رہیں ویدر انفو نے کافی دن پہلے ہی آپ سب کو اگہ کر دیا تاکہ بارش کے نئے سسٹم سے صبح سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں تو اس وقت بھی ناظرین سسٹم شدہ تختیار کر رہا ہے ابھی بھی صبح سندھ کے کافی زیادہ امکان موجود ہیں یاد رہے ناظرین کے بارش کے آنے والے سسٹم میں ابھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا اس سسٹم سے صبح سندھ کے اکثر بیشتہ لاکوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارش کے امکان آج سے لے کر یکوں ماغذ تک موجود ہیں بات کریں اگر کراچی کے موسم کی تو ناظرین آج دوپیر سے شام رات کے دوران کراچی شہر کے بھی کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان بنتے نظر آ رہے ہیں اس وقت بھی کراچی کے زیادہ علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارش برسانے والے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں بس تھوڑا سا صبر اور کر لے کیونکہ ناظرین ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پا کے حکم پر موقوف ہے مزید اپ ڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارش کے نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو